اسلام علیکم کیا حالہ دوستو ٹھیک ہو ایم ایس ورڈ کلاس نمبر تین فائل کیوری میں ہم بات کریں گے ایم ایس ورڈ کی ہوم ٹیاب کے اندر دو گروپ کریں گے پیرا گراف گروپ اور دوسرا گروپ کریں گے ہم کلپ بور گروپ جنرے ہیں میرے ساتھ اور ویڈیو کو پورا باج کریں چینل پر نئے ہوئے چینل کو سبسکرائب کار دیں گنٹی کا پیٹن کو دبا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے ہوم ٹیاب کے اندر دو گروپ کرنے ہیں ایک ہم نے کرنا ہے کلپ بورڈ گروپ اور دوسرا ہم نے کرنا ہے پیرا گراف گروپ پہلے ہم کر لیتے ہیں کلپ بورڈ گروپ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کلپ بورڈ گروپ ہے یہ والا آج ہم نے یہ کلپ بورڈ کرنا ہے سب سے پہلے ماں کو بتاتا جائے لوں کلپ بورڈ کا فائدہ کیا کلپ بورڈ کا فائدہ یہ ہے ہے اگر ہم کوئی بھی تیکسٹ کو کوپی کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ ہمارا ٹیکس ہے وہ کلپ بورڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے اگر ہم فرض کریں ہم نے کچھ چیز کوپی گیا اور ہم نے اسی کو پیس کرنا ہو تو ہم کلپ بورڈ کو کھول گیا ہم اسے پیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوئی تیکسٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا اور میں اسے سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کر میں کٹ کر دیتا ہوں. انسان پر کلی کرتا ہوں. یہ آپ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں. یہ وہاں. آپ نے سمپلی اس پہ کلی کرنا ہے. اس پہ کلی کرنے کے بعد آپ نے پیسٹ پہ کلی کرنا ہے. یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ ہمارا پیسٹ ہو گیا. تو کلپ اور بورڈ کا یہ فائدہ ہے تو اس کے بعد جناب جی بات کر لیتے ہیں ہم فارمٹ پینٹر کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ انٹرفیز آپ دیکھ رہے ہیں فارمٹ پینٹر کا تو اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہے اگر ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو فارمٹ کرتے ہیں کسی ایک ٹیکسٹ کی فارمٹنگ کرتے ہیں اور ہم نے وہی فارمٹنگ کے کسی دوسرے ٹیکسٹ میں کرنی ہو ہم نے وہی فارمیٹنگ کسی دوسرے ٹیکس ٹیکس کے اندر کرنی ہو تو ہم فارمیٹ پینٹر کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں ادھر لکھتا ہوں میں ٹیکس لکھتا ہوں ایک ارسلان لکھتا ہوں نیچے لکھتا ہوں علی لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو میں ارسلان کو پہلے سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو بولٹ کرتا ہوں بولٹ کرنے کے بعد میں ٹیلک کر دیتا ہوں انڈر لائن کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو کوئی اچھا سا کلر دے دیتا ہوں فون کلر دے دیتا ہوں اور اس کا سائز ہے وہ بھی میں انکریز کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک فارمیٹنگ ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں یہی فارمیٹنگ ہمارے نیچے والے الفاظ میں ہو نیچے والے ٹیکس میں ہو میں کروں گا کیا پہلے سب سے پہلے میں ارسلان کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے فارمیٹنگ پینٹر والی اپشن کو ایک وار کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اسی جو فارمیٹنگ آپ نے جس ٹیکس میں کرنی ہو اس ٹیکس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں ادر سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہماری جو فارمیٹنگ ہے پہلے والے ٹیکس کی جو ہماری فارمیٹنگ ہی وہی ہماری دوسرے ٹیکس میں ہو گئی ہے اس کا ایک معلہ ہے اس کا ایک یہ فائدہ ہو گیا اور دوسرا طریقہ اس کا کیا ہے کا ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ میں ادھر سے انڈو کرتا ہوں کنٹرول z کی کر رکھر ٹھیک ہے سنت téléپنے کرنا کیا آپ نے اس کو سلاکٹ کرنے سلاکٹ کرنے کے بعد آپ نے اضافہ ادھر سے آپ نے دبانا کنٹرول پلاس آ بعض شیفٹ بلاس سی کرنا تھیک ہے کنٹرول شفٹ بلاس آبنے سی کرنا تھیک ہے تو اس کے بعد ابنے نیچے والی كسلائٹ کرنے سلائٹ کرنے اب آپ نے کنا تلول واروس شفٹes plus وی کنٹرول شیف وٹس میں پریس کرتا ہوں یہ دیکھیں ماری یہ ہمارا فارمیٹ پینٹر کا یہ فائد ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد باہر کر لیتے ہیں کٹ کی اور کوپی کی کٹ کا کیا مطلب کٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم کوئی بھی ٹیکس کو کوئی بھی چیز کو اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو وہ ادھر سے ختم ہو جاتا ہے اور جدر ہم پیسٹ کرتے ہیں اس جگہ جا کے وہ ہمیں ملتا ہے ٹھیک ہے تو کوپی اور کٹ میں بہت زیادہ ڈیفیرنس ہے کوپی اگر ہم کسی چیز کو کوپی کرتے ہیں وہ ہمیں ادھر کوپی کیا وہ ادھر بھی ملے گا اور جس جگہ میں آپ نے پیسٹ کیا ہمیں وئڈر بھی ملے گا جیسے میں گیر Friends کو کرتا ہوں یہ گھائب ہو گیا ٹھیک ہے اب pen spend ہے یہ ساغą حس просто پیسٹ کرتا ہوں یہ ساغ ہی آپ اوپشن ہے میں�� generate کا کٹ کرتا ہوں یہ اور ایک بھی اس پاشلا پیسٹ سپیشر میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے فئرہ میں ضرور گا یہ دیکھ은 مارا جو پسٹ ہو گیا اور اس کو میں صرف کرتا ہوں میں کوپی کرتا ہو یہ دیکھیں مارا سلیکٹ ایک اس ٹاچھے جو ادھر بھی ہے اور میں اس کو نیچے مطلب بھی پیشت کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں نیچے آکے میں اس کو پیست کر دیتا ہوں یہ دیکھیں مارا ٹاچھے آگیا دہر بھی یا گیا آگیا وہ یہ کوپی ڈی ڈکٹ کا مطلب بھی دفیروس ہے اس کے بعد بعد کہا لہتے ہیں پیشتز پیشل پیشتز کی بعد کال سپیشل پیشتز پیشیل پیشتز اس لیے اسنیک ہم اسٹلی اسے لیل ہوتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہ ٹول کی مدد سے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد ایم ایس ورڈ میں آتا ہوں ادھر میں لاکھے پیسٹ کروں گا اگر ادھر لاکھے میں رائٹ کلیک کر کے پیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں مارے سامنے یہ ایسا مطلب کوئی شو ہو گیا ڈیٹا شو ہو گیا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں ہمارا وہی ڈیٹا ہمیں ملے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا آپ نے چلی جینا پیسٹ کی اپشن میں اور ادھر آپ نے پیسٹ پہ کلیک کرنا ہے پیسٹ سپیچل پہ کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد آپ نے ادھر آئینای پکچر والی اپشن پہ پکچر والی اپشن پہ آپ نے کلیک کرنا اور روکے کر دیناں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا ہم نے جیسے ہم نے ادھر سے اٹھایا تھا ادھر ہم کو ویسے ہی مل گیا ٹھیک ہے جتنی بھی پیرے کی سیڈنگ ہوتی ہے وہ ہم پیرا گراف گروپ کے اندر کرتے ہیں اور جو ہماری الفاظ کی سیڈنگ ہوتی ہے ٹیسٹ کی سیڈنگ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں فونڈ گروپ کے اندر ٹھیک ہے تو پیرا گراف کے اندر سب سے پہلے جو آپ یہ چار اپشنیں دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے الائنمنٹ ٹھیک ہے یہ چار اپشنیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے الائنمنٹ اس کا نام ہے لیفٹ آلائن اس کا نام ہے سینٹر لائن اور یہ ہے رائٹل ہے اور یہ ہے جسٹیفائی ٹھیک ہے میں ادر سے کوئی بھی کوئی ڈیٹا ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ادر لکھتا ہوں مائی سکول ہیڈنگ رکھتا ہوں مائی سکول لکھ کے میں ادر کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈیٹا ہے اب میں چاہتا ہوں جو ہمارا مائی سکول ہے اس کو ہم نے سیٹ کرنے میں اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں سلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی هارتنگ ہے سائز ہے جو وہ اپنے بی Hanaimudra guests رکھنا ہے ٹھیک ہے بیس میں سے بائیس میں نے سائزЙ رکھی اسکو بولڈ کیا بولڈ کرنے کے بعد یہ وقت بل jullie option میں استعمال کرتا ہوں تھی یہ جہا ہمارا بولد打 Gar nutzen Left Sur viene اگر میں Center addition Center پر کلک کرتا ہوں گے ہمارا تγοہق Stateīろう Center میں جانتے ہیں اگر میں Right رائڈ پر کلک کرتا ہوں رائڈ میں آئے گا ہم نے کیبورٹ سے استعمال میں لانا ہو تو کیبورد سے ہم کنٹرول پلس ای پریس کریں گے ای پریس کرنے سے ہمارا جو پیرا ہوگا وہ سینٹر میں آیا جائے گا اور ہم کنٹرول آر کریں گے وہ رائٹ ہوگا کنٹرول ایل کریں گے تو ہمارا لیفٹ ہوگا ٹھیک ہے کنٹرول ایل کریں گے تو ہمارا لیفٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کا استعمال یہ ہے اور ہم نے جیسٹی فائی جیسٹی فائی کا کیا مطلب جسٹی فائی کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ میں یہ پیرا سلٹ کرتا ہوں سلٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس سائٹ سے بلکل برابر ہے اور یہ ادھر سے کوئی برابر عمل آپ کو نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے آپ نے کرنا کہ آپ نے سیمپلی جسٹی فائی پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا جو پیرا چاروں طرف سے برابر ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس سے شارٹ کاٹ میں کریں گے تو کنٹرول پلس آپ جے پریس کریں گے تو ہمارا جو پیرا جسٹی فائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ یہ اوپر والی آپشن دیکھ رہے ہیں اس کے بعد بات کر لیتا ہے یہ لائن سپیسنگ اس کا نام ہے لائن سپیسنگ لائن سپیسنگ جیسے کہ میں در میں کوئی بھی ڈیٹا لکھتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈیٹا لکھتے جا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ کو سامنے کتنا فاصلہ لائنے لائنوں کا جو ہے مطلب جو کے زائے ہو رہا ہے اگر آپ ہم نے اپنے اگر آپ کو کوئی کہے آپ نے صرف ٹوانٹی ٹوانٹی سکس لائنوں میں آپ نے اپنا جو ڈیٹا وہ ٹائپ کرنا ہے وہ ایک ہی پیج میں اگر ہم ایسے لکھیں تو ہمارے دو پیج زائے ہو جائیں گے ایک پیج بے تو ہم نے کرنا کہ ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے لائن سپیسنگ والی اوپشن کو کلیک کرنا ہے لائن سپیسنگ اوپشن کے اندر آنا ہے اس کے اندر آنے کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے ہا جانا ہے ڈو ناٹ ایڈ سپیس کے اندر اس والی اوپشن کو آپ نے چیک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پر ٹیک کر دینا ہے تو آپ نے سمپلی ہو کے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو گیا یہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو دو لائنوں کا سپیس تھی وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے اس ہم گزر سالو اپشن ہے شیڈنگ ہم نے کسی بھی بھی پیرے کا آئلائٹ کرنا ہو کسی بھی کار پیرے کا فیل کلر کرنا تو ہم شیڈنگ کی اپشن کو اسمال کرتا ہوں سب سے پہلے جسے سلیکٹ کرتا ہوں این سلیکٹ کرنے کے بعد میں شیڈنگ کی اپشن میں جاتا ہوں ادھر سے میں کوئی بھی فیل کلر làm کا جاتا ہوں جائے سکہ میں یای compose ہوں دیکھیں ہمارے جو پیرے کا کلر ہے وہ یای outfits ہوں گیا کسی بھی اگر ہم نے ٹیکسٹ مکسی بھی پہرے کا کسی بھی توسsce کل کرنا ہو تو ہم شیائڈنگ اپشن کے اپشن کو اسوال کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے اس پہرے کو چاروں طرف باطر لگانے ہی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے پہرے کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھer آنا ہے آل بوٹر پر کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا بوٹر چاروں طرف ہمارا بوٹر لگ گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسی پہرے کو اگر کوئی باٹر لگانا چاہتیں کوئی اور باٹر لگانا چاہتے ہیں سارے پہلے آپ نے کرنا کہ آپ نے اسے پہرے کو س کêtreٹ کروں چوnerا فالے اپشنadh اپنے اپنے انڈی انڈーい اپشر بھی وہ اپنے انڈی اور انڈ وی اپشن کا انڈی جا لگاتھکے اب سارے پائے رہ گئے پیرا میں ایسی اپلائی کرتا ہوں بکس کرتا ہوں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ بارٹر لگ گیا ہے ٹھیک ہے اگر بارٹر کو ختم کرنا تو آپ نے اس سے سیلیکٹ کرنا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بارٹر کی اپشن میں جانا ہے اور آپ نے نو بارٹر کار دینا ہے یہ ہمارا جو بارٹر وہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بعد کر لیتے ہیں یہ اوپر والی اپشن کی ان کا نام ہے نمبرنگ اینڈ بولٹس ٹھیک ہے اگر ہم کوئی بھی پیپر بگرہ کمپوز کرتے ہیں تو یہ اوپشنیں ہماری در کام کی آتی ہیں ٹھیک ہے تو میں ادھر کوئی بھی ڈیٹا ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں پہلے لکھتا ہوں کوسٹن نمبر ون کوسٹن ون میں نے لکھا ٹھیک ہے رائٹ کوسٹن ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ادھر میں کوئی بھی مطلب کے لکھتا ہوں واتیز کمپیوٹر ٹھیک ہے اس کے بعد لیتا ہوں واتیز ریم اس کے بعد لیتا ہوں واتیز یوزر ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس پر نمبرنگ دینی ہے تو آپ نے پہلے سے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے بولٹ پر یہ اپشن میں ٹھیک ہے ادھر سے آپ سے یہ بولٹ آپ کو مل جائیں گے کافی سٹائل کے آپ جو بھی بولٹ لگانا چاہیں تو آپ ادھر سے کوئی بولٹ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ چلے جائیں نمبرنگ کی اپشن میں ادھر سے آپ کو جو بھی مطلب کے اچھا لگے کوئی نمبری وغیرہ جیسے کہ یہ نمبری مطلب کے پڑی ہے جو آپ کو اچھی لگے وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ کام ہے اس کے بعد یہ اس کا نام ہے decrease indent اور اس کا نام ہے increase indent ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے اگر ہم فرض کریں کوئی لیٹر بغیرہ لکھتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں لیٹر ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اگر آپ سپیس کر کے جائیں گے آپ نے رائٹ ساڑ پر ڈیٹر ٹائپ سپیس کر کے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اگر آپ ٹائپ کر کے جائیں گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اگر ہم ٹائپ کر کے جاتے ہیں ہم کوئی اپنا ڈیٹر ٹائپ کرتے ہیں examination hall وغیرہ ڈیٹر ٹائپ کرتے ہیں تو ہم انٹر کرتے ہیں تو دوبارہ پھر ہمارا جو ہمارا کرسر ہے وہ پیچھے آ گیا تو ہم انٹر کرتا ہوں تو یہ ہمارا کرسر ہے ادھر ہی ہمارا روکھ گیا ہمارا ڈیٹر ٹائپ ہو رہا ہے اگر ہم نے ڈیٹر ٹائپ کر لیا تو ہم نے back جانا ہے تو ہم ڈیٹر ٹائپ کی اپشن استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کرسر ہے وہ ہمارا پہلی والی اپنی جگہ پہ آ گیا تو اس کے بعد اگر آپ نے آپ نے کوئی ڈیٹر ٹائپ کیا ہے کچھ بھی مطلب کے ٹائپ کیا ہے اگر آپingenے انٹر کیا ہے کو انٹر کیا ہے انٹر کیا ہے جیسے کہ میں ادھر тудаیا ٹeپ کرتا ہوں پھٹا پھٹا پھٹاوں میں و好的 ٹینتج پھٹا پھٹاوں میں اپنا پھٹا کے降ی کچھ چیز Check ,املیں پھٹا بٹا ہے پھٹا darn کو یہ پھٹا ہے اس کو اس کا خبط کردی ہوا انتریلہ رک گتا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ساری اپشنیں شو کر رہا ہے یہ ٹیب کی اپشن شو کر رہا ہے اس کے بعد یہ انٹر کی اپشن شو کر رہا ہے یہ ہماری سپیس کی اپشن کو شو کر رہا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ کو میرے عمل کی سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا ظہار دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ